اسلام علیکم میں ہوں غلام مصطفیٰ سعودی انجینئرنگ کانسل اس میں ایک ورڈ اکثر یوز ہوتا ہے پانچ سال پانچ سال پانچ سال کا سارٹیفکیٹ پانچ سال کا ایکسپیرین پانچ سال کی ڈگری یہ کیا چیز ہے بہت سارے لوگ اس بات پہ اسی وجہ سے کنفیوز ہیں کہ یہ پانچ سال جو ہے یہ سارٹیفکیٹ انجینئر کے لیے ہے یا یہ ایکسپیرین سارٹیفکیٹ ٹیکنیشن کے لیے ہے تو میں آج آپ کو بہت سیمپل اور ساتھا لفظوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو پانچ سال کا ورڈ ہے دیکھیں جو ممبر شیپ ہے وہ دو قسم کی ہے ایک ٹیکنیشن کی ہے ایک انجینئر کی ہے جو انجینئر ہے ان کے پاس ان کی کنڈیشن اس سعودی کانسل کی کہ آپ کے پاس جو ڈگری ہے جو آپ نے بی ای انجینئرنگ کی ہوئی ہے یا بیچلر آف کمپیوٹر سانس کیا ہوا ہے یا بیچلر آف ٹیکنالوجی کیا ہوا ہے بی ٹیک آنر کیا ہوا ہے چار سال کی وہ ڈگری آپ کی پانچ سال پرانی ہونی چاہیے یعنی کہ انجینئر کے لیے کوئی ایکسپیرینس کا ورڈ استعمال نہیں کیا اس کا ایکسپیرینس سارٹیفکیٹ نہیں چاہیے بلکہ اس کے پاس جو ڈگری ہے یہ پانچ سال پرانی ہونی چاہیے یعنی کہ ابھی دوہزار تیس چال رہا ہے تو پانچ سال پہلے یعنی کہ ساترہ اوٹھارہ میں اس کے اوپر ڈیٹ جو لکھی ہو پاس آؤٹ کی وہ پانچ سال پہلے کی ہونی چاہیے تو یہ ہے کنڈیشن سعودی کانسل منسٹیشن کرنے کے لیے انجینئر والوں کے لیے جو آپ نے ایزے انجینئر پروفیشنل کروانا چاہتے ہیں تو یہ پانچ سال ہے دوسرا جو پانچ سال کا ایکسپیرینس کا ورڈ یوز ہوا ہے ایکسپیرینس لیٹر دیکھیں صرف اور صرف ٹکنیشن کے لیے چاہیے وہ بھی ابھی انہوں نے دو سال پہلے نکالا ہوا پہلے نہیں تھا انہوں نے یہ ایک ریت دیویا ہے کہ بھائی اگر آپ ٹکنیشن ہیں آپ کے پاس ڈپلومہ س سپروائزر ہیں یا آپ کچھ اور ہیں تو آپ دیکھیں آپ کے پاس اگر ڈپلومہ ہے تو ڈپلومے کے اوپر آپ اپنی ٹکنیشن کی ممبرشپ لے سکتے ہیں آپ کے پاس سرویر کا سارٹیفکیٹ ہے اس کے اوپر لے سکتے ہیں لیکن اگر نہیں آپ کو سعودی عرب میں یا آپ کے اپنے کنٹری میں پانچ سال سے زیادہ اسی فیڈز میں کام کرتے ہو گئے ہیں پرس کریں میں ایز الیکٹیشن کام کر رہا ہوں پانچ سال سے یا آٹھ سال سے سعودی عرب میں لیکن میرے پاس سارٹیفکی یا کوئی چیز نہیں ہے تو آپ اپنی کامپنی سے پانچ سال کا ایکسپیرینس سارٹیفکیٹ لیں جس کے اوپر لکھا ہو کہ بھئی یہ میرا نام ہے یہ کامہ نمبر ہے پاسپورٹ ہے میں اس کامپنی میں پانچ سال سے کام کر رہا ہوں پانچ سال سے زیادہ ہونا چاہیے تو یہ ایکسپیرینس لیٹر لے کے اس کو آپ اٹیچ کریں سعودی انجن کانسل میں تو آپ کو میمبرشپ مل جائے گی یعنی کہ جن لوگ کے پاس سارٹیفکیٹ ڈپلومہ ہے اور وہ پانچ سال سے پرانا ہے تو بیسٹ زیادہ ہے تو وہ میمبرشپ لے سکتے ہیں اپنے سارٹیفکیٹ کے اوپر لیکن جن کے پاس سارٹیفکیٹ نہیں ہے تو ان کو رہ دی ہے کہ بھائی اپنا سارٹیف ایکسپیرینس لیٹر لیں اگر آپ سعودیر میں ہیں تو یہاں سے یہ اپنا لیں آپ سارٹیفکیٹ یہاں سے جو سارٹیفکیٹ لیں گے اس کے اوپر آپ نے کامپنی سے چیمبر آف کامپرس کروانا اگر آپ اپنے کانٹری سے لے کر آئے ہیں لے کر آئیں گے تو وہاں سے آپ منسٹری اور فارن افیر کی سٹمپ لے کر کر آئیں تو یہ آپ سارٹیفکیٹ ٹیچ کریں اور کام کر دیں اور یہ ایک اور بات بھی ہے کچھ لوگوں کے پاس ڈپلومہ ہے ایک سال کا دو سال کا اور دو تین سال پر آنا ہے انہوں نے سعودی کانسل میں سٹیشن کر دیا لیکن سعودی کانسل ان سے مانگ رہا ہے کہ بھائی اپنا سارٹیفکیٹ پانچ سال کا لگائیں اس لیے مانگ رہا ہے کہ دو وجہ سے ایک تو ان کو یہ شک ہو جاتا ہے کہ بتا نہیں ہے ڈپلومہ اس کے پاس لی ہے یا نہیں ہے کیونکہ ڈپلومہ کچھ لوگوں کے پاس اگر تو ت سال کا ہے یا دو سال کا تو فوراں ہو جاتی لیکن کچھ کے پاس ایک سال کا یا چھوٹا ہے اور وہ دو سال پرانا ہے تو اس لیے وہ سارٹیفکیٹ مانگتے ہیں تو اس کو سارٹیفکیٹ ضرورت ہے یعنی کہ سیمپل سادہ لفظوں میں جو انجینئر ہیں ان کی ڈگری پانچ سال پرانی ہونی چاہیے یہ ورڈ یوز کیا ہوا ہے اس کو ایکسپیرنس کی ضرورت نہیں ہے اگر لیس دن فائیو ایر ہے تو ان کی سعودی کانسل ریجیکٹ ہو جائے گی اور جو لوگ دوسرے ہیں ٹکنیش سارٹیفکیٹ ڈپلومہ ہونا چاہیے اگر سارٹیفکیٹ یا ڈپلومہ یا کچھ چیز نہیں ہے اور ان کو پانچ چھ سال زیادہ کا عرصہ کام کرتے ہو گیا اسی فیلڈ میں تو وہ اپنا ایکسپیرنس لیٹر بنا کر اٹیچ کریں اور سارٹیفکیٹ ممبرشپ مل جائے گی میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ مشروع دیا ہے الحمدللہ بہت سارے لوگوں کے سارٹیفکیٹ انہوں نے اٹیچ کیا ہوا ہے جو پانچ چھ سال سے زیادہ ہو گیا کام کرتے ہو سعودیر میں ان کو ممبرشپ مل گی ہے لیکن جو انجینئر ہیں ان کے لیے ڈگری ہونا چاہیے اور وہ بھی پانچ سال پرانی تو یہ ہے ڈیفرنس اس میں کیونکہ بہت سارے لوگ مجھے کال کرتے ہیں کہ سار مجھے پانچ سال کا سارٹیفکیٹ چاہیے انجینئر کے لیے یا وہ کہتے ہیں یہ پانچ سال کی کنڈیشن کو انجینئر کے لیے تو ہے پانچ ہی لیکن ڈیفرنس تھوڑا سا یہ ہے کہ پانچ جو ہے لفظ جو پانچ کا ہے یہ کنفیوزن ہے یعنی کہ پانچ سال کا ایکسپی انجینئر کے لیے اور پانچ سال پرانی ڈگری انجینئر کے لیے تو یہ اس میں فرق ہے تو امید کرتا ہوں اس کی آپ کو سمجھ آگی ہوگی جو لوگ انجینئر میں اسٹیشن کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ڈگری کو دیکھ لیں پانچ سال پرانی ہونے چاہیے جو ٹکنیشن بیس پہ اسٹیشن کروانا چاہتے ہیں تو اپنا ڈپلوما سارٹیفکیٹ لیں اور اپنی کامپنی سے سارٹیفکیٹ پانچ سال کا لیں اس کو چیمبر کروالیں نہیں تو اپنی کانٹری سے لے کہیں تو اس طرح کیا اور انفارمیشن چاہیے میرے چینل سے آپ کو مل جائیں گے سعودی انجینئر کانسل کی سٹیشن کیسے کرتے ہیں کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوارڈ ہوتے ہیں اور کتنا ٹائم لگتا ہے اور کیا پروسیزر ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اس طرح کیا اور اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ تھینکیو سو مچ